سکریل سیکیورٹی پرابلم سکریل سیکیورٹی کے اندر آج ہم دس چیزوں پر ٹین پوائنٹس پر ہم بات کریں گے سکریل کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیا سکریل ہمارے پاس ہمیں کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اگر کرنا چاہیے تو کون سی پرابلم ہیں نہیں کرنا چاہیے تک کہوں نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے چیز سکریل کی خوبی ہے سکریل دنیا کا سب سے سکریورٹی والا سسٹم ہے اور جہاں بھی جس چیز کی سکریورٹی ہوتی ہے وہاں سکریورٹی پر کے حوالے سے مسائل بھی ہوتے ہیں تو سکریل سکریورٹی بہت زیادہ ہے انہوں نے اپنے طرف سے فل کوشش کی ہوئی ہے کہ سکریل کا کلائنٹس کسی بھی قسم کی کوئی بھی پرابلم سے بچایا جا سکے دوسرے نمبر پر جہاں تک میری معلومات کے تعلق ہیں ہر ویریفائیڈ سکریل اکاؤنٹ پر یو ایس اے کے نیشنل بینک نے یو ایس اے کا جو بینک ہے اس بینک نے اسی ہزار ڈالر کی انشورنس کی ہوئی ہے اگر سکریل بھاگ جاتا ہے سکریل کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے سکریل حیک ہو جاتا ہے تو یو ایس اے ہر اس شخص کو جس کا اکاؤنٹ ویریفائی ہے چاہے اس کے اندر ایک سینٹ بھی نہیں ہے چاہے اس کے اندر ایک ہزار ڈالر ہے چاہے اس کے اندر دس ہزار ڈالر ہیں چاہے اس کے اندر دس لاکھ ڈالر ہیں یو ایس اے کا بینک جیسے سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے ہر ویریفائیڈ اکاؤنٹ کو اسی ہزار ڈالر دے گا اور لازمی سی بات ہے جنہوں نے اسی ہزار ڈالر پر اکاؤنٹ کی انشورنس کی ہوئی ہوگی وہ اپنے سسٹم کو بچانے کے لیے وہ سکریل کے سسٹم کو سکیور رکھنے کے لیے فول کوشش کریں گے سب سے بڑے مسئلہ سکریل کے حوالے سے ویریفکیشن کا ہے جو بندہ بھی سکریل کا اکاؤنٹ اوپن کرتا ہے ان میں ایک بڑی تعداد بگنرز کی بھی ہوتی ہے تو بگنرز کے لیے سکریل اکاؤنٹ کو ویریفائی کروانا بہت بڑا مسئلہ ہے چار قسم کے سکورٹیز ہیں آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ آپ نے اپنا بینک سٹیٹمنٹ اور بینک سٹیٹمنٹ وہ ایک دو ہی مانتے ہیں پی ڈی ای فائل کے اندر جو ای میل پہ یا آپ ڈاؤنلاوڈ کر سکتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو اس صورت کے اندر ہمارے پاس بڑا مشکل ہو جاتا ہے سکریل اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن کرانا اور کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک ایک مہینے تک وہ ریسپانس بھی نہیں کرتے آپ کے ڈاکومنٹس ریویو پہ ہو جاتے ہیں پینڈنگ پہ ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں سکریل کی اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو پرابلم ہے وہ ہے نو لائف چیٹ دنیا کے اندر جتنے بھی بلکہ ایک بڑی تعداد میں بروکرز ہیں آنلائن ریجنس کے ویب سائٹس ہیں وہ لائف چیٹ کی فسیلٹی دیتے ہیں اگر آپ کو کوئی پرابلم بنتی ہے آپ اسی ٹائم لائف چیٹ پہ جاتے ہیں اور بڑی آسانی سے وہاں کے اندر بے شمار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ اپنی پرابلم کو ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں ہر اس چیز کی جس کے آپ کو سمجھ نہیں آرہی بہت آسانی سے آپ لوگوں کو سمجھا جاتا ہے لیکن بیڈ لک بدقسمتی کہہ سکتے ہیں کہ سکریل کے اندر ہمارے پاس لائف چیٹ کا آپشن نہیں ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو اردو اور ہندی کے اندر ہم لوگوں کو مجھے اور آپ کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے اور ہمارے میں تقریباً 80% لوگ ایسے ہیں جو لوگ اس قابل نہیں ہے کہ وہ انگلیش میں بات کر کے ان کو سمجھا سکیں یا ان کی بات کو سمجھ سکیں تو پرابلم بننے کی صورت میں کسی قسم کا کوئی پرابلم بن جاتی ہے وہ آپ ان کو کال کرتے ہیں یا کسی بھی قسم کے آپ ان کے ساتھ جب ڈیل کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں چاہے آپ فون پہ کر رہے ہیں چاہے آپ ان کی ای میل کی ثروہ کر رہے ہیں تو اس ٹائم پہ اردو اور ہندی کا نمائندہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اکثر دوستوں کو پرابلم بنتی ہے چھتے نمبر پہ سکریل ٹرانسفر فیس بہت زیادہ ہے سکریل کے اندر جب ہم لوگ کام کرتے ہیں تو کم سے کم ستاون سینٹ اگر وہ پاکستانی اور انڈین روپیس میں کاؤنٹ کیا جائے تو بہت زیادہ وہ بن جاتا ہے تو سکریل کے اندر ہمارے پاس ریٹ جو ہے آن لائن ٹرانسفر فیس اگر آپ ایک سینٹ بھی ٹرانسفر کرتے ہیں جو منیمم ہو سکتا ہے تو اس بھی بھی آپ کو ستائی سینٹ دینے پڑتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کا سو ڈالر ہے تو ڈیڈ ڈالر کے راؤنڈ آباؤٹ اور ہزار ڈالر ہے تو آپ کو تقریبا ہزار ڈالر پہ چودہ ڈالر پندرہ ڈالر یا سولہ ڈالر کا آپ کو ایک ہائی ریٹ آپ سے چارج کیا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ ہے ٹو سٹیپ ویریفیکیشن سکریل میں سکورٹی کی حساب سے بہت اچھا ہے آپ ٹو سٹیپ ویریفیکیشن سسٹم ایکٹیو کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے موبائل پہ ایک گوگل اتھ انڈکیٹر ایپ ہے وہ آپ انسٹال کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ اپنے سکریل کو لاغ ان کرتے ہیں سکریل کو ایڈ کر دیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب بھی اپنا پاسورٹ لگاتے ہیں تو سیکنڈ پاسورٹ جو وان ٹائم پاسورٹ ہے 45 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ کے بعد وہ چینج ہو جاتا ہے وہ آپ نے ٹو سٹیپ ویریفیکیشن پہ لگانا ہوتا ہے اور ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کے لیے ہمارے پاس اکثر ایسا ہوتا ہے دوستوں کا موبائل گم ہو جاتا ہے یا ایپ ڈیلیٹ ریموو ہو جاتی ہے انسٹال ہو جاتی ہے یا موبائل کا ساوٹھوئر ہو جاتا ہے کسی بھی قسم کا موبائل کو چوری گم ہو جانے کی وجہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ ان لوگوں کے لیے بن جاتا ہے جن لوگوں نے گوگل ایتھنٹیکیٹر سے اپنے اکاؤنٹ کو لنک کیا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک ککیز پرابلم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آئی پیز جو ہیں وہ سکریل نے بین کر دی ہیں اور آپ نے سکریل ڈی نائٹ کا ایک پرابلم ہے وہ بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ایسے آئی پیز ہیں زیادہ تر جو ہمارے پاس زونگ کی ڈیوائس ہے یہ زونگ کی ڈیوائس کیوں پر اکثر سکریل پرابلم کر جاتا ہے اور ایکسیس ٹو ڈی نائٹ اس قسم کا پرابلم آ جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو مسئلہ بن جاتا ہے اور اس کو سالو کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے نوے نمبر پہ میں آپ کو اپنے کل کی سٹوری سناتا ہوں ہمارے جو مین ایکاؤنٹ تھا سکریل والا وہ کل بند ہو گیا بند ایسا گیا شاید کوکیز کا پرابلم تھا ہم ہمیشہ سے گروپ ورکنگ کرتے ہیں اور کٹھے کام کرتے ہیں تو ہمارے جو پیچھے چکوال والے آفس کے اندر ہمارے جو دوست تھے ہمارے تنی گروپ کے اندر انہوں نے شاید ایک دو بار پاس ورڈ غلط لگایا یا پاس ورڈ غلط نہیں لگایا ویسے ہو گیا تو اس کے اندر کیا ہوا کہ ادھر سے اکاؤنٹ جس آئی پی بھی اوپن کرتے ہیں پاس ورڈ ٹھیک لگاتے ہیں وہ کہتا یوزر نیم پاس ورڈ کبھی انویلٹ کہتا کبھی انکریکٹ کہتا اب دیکھیں سکریل کے اندر جو ان کے مین ویب سائٹس ہیں یا جو سکریل کے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے میں بھی نہیں جانتا جن کو ہم وہ ہمیں پرسنلی طور پر ایک قسم کا جانتے ہیں جو تنی فاریکس کو پرسنلی طور پر جانتے ہیں اور وہ اس بات کو جانتے ہیں یہ تنویر احمد ہے یہ فلان ہے تنی فاریکس پاکستان میں ہر ہر چیز کو جانتے ہیں اور کل صبح پرابلم ہوئی تھی پرسو رات کو بھی ان سے میری بات ہو رہی تھی کسی اور حوالے سے ایسی بزنس حوالے سے سکریل کے حوالے سے تو اس میں کیا ہوا کہ تین چار گھنٹے خود پریشان کیا کیا جائے میلنگ کی ریسپانس نہیں آپ کو پتہ ہے کہ سکریل کے اندر کم سے کم سات دن لگتے ہیں حالانکہ ہمارا جو اکاؤنٹ تھا وہ وی ای پی اکاؤنٹ تھا وی ای پی اکاؤنٹ کے اندر کوئی ریسپانس ہوتا ہے لیکن پھر بھی چار پانچ گھنٹے گزر گئے میں نے ادھر 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 لوگوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا تو رابطہ کرتے کرتے پھر بھی پتہ نہیں کتنا ٹائم لگا اور میں نے آخر میں یوکے میں دو تین دو یا تین کارسی چار یا پانچ بندوں سے بات ہوئی اور ادھر سے بڑی سفارش کے بعد چھ سات گھنٹوں کے بعد میری پرابلم سار ہوئی فون پہ انہوں نے کروا دی اب دیکھیں ہمارا سسٹم میں تنی فارق صاحب کو بتا ہے ہمیں جانتے ہیں تھوڑا بہت جو سکریل کے اندر بیٹھ ہوئی ہیں سکریل کے اندر کام کرتے ہیں تھوڑے بہت کی بات کر رہا ہوں زیادہ کی بات نہیں کر رہا تو ان سے ویسے بھی بات ہوتی ہے ایز ای بزنس کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے سکریل کے پرابلمز کے حوالے سے بھی بات ہوتی رہتی ہے مختلف پوائنٹ آف ویو سے بات ہوتی ہے تو ادھر سے ان کو بتایا کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے سالو کروا دیں اور کال پہ بتایا انگلیش بھی زیادہ تو چلے میں اپنے آپ پہ نہیں کہتا لیکن ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہ انگلیش اتنی تو بول لیتے ہیں کہ اگلے بندے کو بات سمجھائی جا سکے یا وہ بھی ایک انگلیش والی پرابلم بھی نہیں ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ اس بندے کا کیا ہوگا جس بندے کے ساتھ سیم اسی طریقے سے پرابلم آئے گی وہ کسی کو نہیں جانتا اس کے پاس فون نمبر نہیں ہے اس کے اندر ایک اکاؤنٹ کے اندر بیلنس بھی پڑا ہوا ہے اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوتا میلز پہ یا اس کی انگلیش بھی بھی گئے ہیں تو اس بندے کے لیے بہت بڑی پرابلم بن جائے گی اور اس کا نقصان ہو جائے گا اگر وہ زیادہ منت نہ کرے مطلب وہ کوشش تو اپنی طرف سے کرے گا اس کی اپنی پیمنٹ ہے تو اس کے باوجود بھی اس کی پرابلم پاسیبل ہے سالو ہوگی پاسیبل ہے سالو نہیں ہوگی تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے اگر آپ لوگ نہیں جانتے بلکہ زیادہ تر لوگ نہیں جانتے تو ان لوگوں کے لیے پرابلم سالو کروانا بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا اور جس طرح سے میں ہوں یا آپ ہیں تو آپ چار پانچ بروکرز پر کام کرتے ہیں مختلف ویب سائٹس کے ان پر کام کرتے ہیں لینڈین کرتے ہیں تو آن لائن بزنس کے ایک حصول یہ بھی ہے کہ جہاں سے آپ ڈیپوزٹ کراتے ہیں وہی سے ہی آپ کا ویڈرہ ہوگا تو آپ کا دس ہزار یا بیس ہزار ڈالر کا اکاؤنٹ ہے اور آپ کا سکریل اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے تو ایک بہت بڑا مسئلہ آپ لوگوں کے لیے بن جائے گا یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے سکریل کی پرابلم ہمارے ساتھ بن جاتی ہیں حالانکہ ہمارے پاس جو لوگ ہیں ہمارے پاس جو ٹریڈرز ہیں یا ایکسپریئنس لوگ ہیں ان لوگوں کو جو عام ایوریج ہیں پاکستان کے اندر ان لوگوں سے ان کے پاس تھوڑی انفارمیشن تھوڑی زیادہ ہے اور وہ اس فیلڈ کے اندر کافی ٹائم سے پڑے ہوئی ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ ہماری ٹیم کے ساتھ جب پرابلم آتی ہے ٹھیک ہو گیا سالو ہو جاتی ہے تھوڑی بہت جان پہچان پرسنلی طور پر بھی سالو کروانے ہو جاتی ہے لیکن جس ٹائم پہ ایک ایسے بندے کے ساتھ جو بگنر ہوگا اور اس کا دس ہزار یا بیس ہزار ڈالر کی انویسٹمنٹ سکریل کے اندر پڑی ہوگی یا کسی اور اکاؤنٹ میں سکریل کی تھرو لائک ایف بی ایس آکٹا ایکس نیس ایکس ایم ایف ایکس ٹی ایم کسی بھی بروکر کے اندر پڑی ہوئی ہے تو اس بندے کا سکریل اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا تو آئی تھنک اس کے ساتھ ہے اس کی ٹینشن بہت بڑی بن جائے گی اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی پرابلم تو سالو ہو جائے ایک ویک میں اس کی پرابلم تو سالو ہو جائے دو ویک میں تو اس کے اندر وہ ایک یا دو ویک یا ایک لمبے عرصے کے لیے اس کی پیمنٹ ہولڈ پہ چلی جاتی ہے یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے اور میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہوا ہے جن لوگوں نے اپنا انویسٹمنٹ کی اور ڈیرھ سو دو سو ڈالر پہ انہوں نے کچھ چیز غلط اپلاوڈ کر دے لائک ان کا جو آئی ڈی کارڈ تھا اس آئی ڈی کارڈ پہ وہ ایکسپائر تھا تو اس کے بعد ان کا ڈیرھ سو دو سو یا تین سو ڈالر تھا تو اس سکریل والوں نے کہا ہم آپ کو نہیں دیتے ایک بندہ مجھے ایسا بھی ملا پاکستانی لڑکا تھا اس نے اسی طریقے سے اپلاوڈ کیا انہوں نے ایکسپٹ کر لیا چار مہینوں کے بعد انہوں نے سارے ڈاکومنٹس دیکھے اور ڈاکومنٹس کے بعد انہوں نے ریجیکٹ کر دیا حالانکہ یہ غلطی انہی سکریل والوں کی تھی کہ ٹھیک ہے اس نے اپلاوڈ ڈاکومنٹ کر دی ہیں آپ ریجیکٹ کر دیں یہ کون سا طریقہ ہے لیکن انہوں نے وہ ساری پیمنٹ کھا لی انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے جو رول ہیں ان کو آپ نے فالو نہیں کیا تو یہ بھی ایک پرابلم ہے بہت بڑی جو سب سے بڑی پرابلم ہے ایک رسکی کام ہے سکریل کے اندر کام کرنا یہ ایک ایسا سچ ہے جس سچ کو آپ لوگوں کو میں سے اگر کوئی چھٹلائے گا بھی سہی تو آئی تھی ہیں کہ اس کو ایک بار ماننا پڑے گا آخری چیز جو میرے پاس ٹاپ ٹین میں ہیں کہ آپ جب بھی ان کو ایمیل کرتے ہیں تو رسپانس کوئی نہیں ہے آپ دیکھیں سات دن لگتے ہیں آپ ایک میسج کرتے ہیں سات دن کے بعد ریپل آیا آتا ہے پھر آپ اس کو تھوڑے اور وضاحت کے ساتھ کرتے ہیں پھر ریپل آیا آتا ہے پھر وضاحت کے ساتھ کرتے ہیں پھر ریپل آیا آتا ہے آپ کا اگر ایک مہینہ لگ جائے تو آئی تھینک یہ ایک بیڈ رسپانس کہہ سکتے ہیں ناٹ ایک گوڈ رسپانس یہ گوڈ رسپانس نہیں ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے سکریل کی جو پرابلم ہے اب اوورال سکریل کو اگر ہم دیکھیں تو سکریل ایک سیف سسٹم بھی ہے سکریل میں پاکستان سے ڈیپازٹ اور ویڈرہ کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے سکریل سے اگر آپ ڈیپازٹ کرتے ہیں کسی ایکسچینجر سے تو یہاں ایکسچینجر بھی لوٹ رہے ہیں اور میں نے ایسی لوگوں کو بھی دیکھا ہے ایکسچینجر فیس بک پہ دیکھتے ہیں ان کو پیمنٹ سن کر دیتے ہیں وہ بندہ آگے سے نمبر بند اور بس ختم ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کے لیے ایک بندہ جس کا پانچ دس ہزار روپے ہے تو وہ عدالت میں نہیں جا سکتا ہے فیہ میں نہیں جا سکتا یا اگر وہ ایکسچینج کر رہا ہے کیا وہ قانونی طور پر کیا قانون کے اندر کوئی ایسی شک موجود ہے پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر جس کے اس بندے کو سپورٹ کیا جا سکے اور اگر کوئی پانچ سات ہزار دس ہزار کھا جاتا ہے کراچی کے بندہ تو ادھر سے کراچی میں جانا اس کو ہینڈل کرنا اور کیس کرنا وکیلوں کی فیسیں دینا یہ ایک بہت مشکل کام ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور آخری چیز کہ آپ نے جو ڈیپازٹ اور ویڈرا پہ ہمارے پاس جو ٹیکس لگ رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں ابھی دیکھیں آپ کو میں اکثر اسی چیز سمجھاتا ہوں ہیڈن چارجز پہ کہ ہم سکریل میں ڈیپازٹ کرتے ہیں چاہے آپ ایکسچینجر کے تھرو کرتے ہیں چاہے آپ بینک کی تھرو ویز کارڈ آن لائن کارڈ سے کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ جو ڈالر ایک سو انتالیس روپے کا ہیں وہ ڈالر ایک سو پینٹالیس ایک سو چھالیس روپے کا پڑے جائے گا اور جب آپ ویڈرا کروائیں گے تو وہ آپ ایک سو بتیس ایک سو چونتیس روپے کا پڑے جائے گا تو سکریل کے اندر یہ چیز بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہیڈن چارجز ہمارے بینکس چارجز ہمارے ایکسچینجر چارجز بہت بڑی وجہ ہیں اور سکریل کے اندر سکورٹی حالانکہ ان کی ٹھیک ہے میں نے اس ٹیٹوریل کے شروعات میں یہ بات کہی کہ بہت اچھی سکورٹی ہے لیکن یہ سکورٹی ہم سب کے لیے درد سر بن چکی ہے تو سکریل کے تھرو کام کرنا ٹھیک ہے یا نہیں جس کا بہتر جواب تو آپ میرے اس ٹیٹوریل کو پندرہ منٹ کے بعد سن کر ہی دے سکتے ہیں لیکن میں اپنا پرسنلی طور پر بتا دوں سکریل پر ٹرسٹ نہیں کرتا سکریل کیوں پر کسی بھی ٹائم مسئلہ بن سکتا ہے اور سکریل کے اندر کوشش کیا کریں پیمنٹ ایکسٹرا نہ رکھا کریں اور آخری چیز دو چار چیزیں اور میری مینڈ کے اندر آگئی ہیں سکریل کی ویریفیکیشن کے حوالے سے ہے کہ سکریل آپ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فرسٹ ٹائم پر سکریل کی آپ کوئی نہ کوئی ٹرانزیکشن کرائیں اور اگر ٹرانزیکشن آپ بڑی کراتے ہیں سو ڈالر دو سو ڈالر چار سو ڈالر بہت سے بگنرز دوست ایسے ہیں جن کو اس بات کی سمجھ بھی نہیں ہے تو سکریل کی ویریفیکیشن فرسٹ ٹائم پر بغیر ٹرانزیکشن کے نہیں ہوتی آئی ٹھینک یہ بھی ایک بہت پرابلم ہے ان لوگوں کے لیے جن کا اکاؤنٹ بعد کے اندر ویریفائی نہیں ہوتا اور ان کی پیمنٹ پھنس جاتی ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی پرابلم ہے جن کا اکاؤنٹ ایک مہینے کے بعد ویریفائی ہوتا ہے اور ایک مہینے کے اندر ان کی پیمنٹ پھنس جاتی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی بہت بڑی پرابلم ہے جو سو ڈالر سکریل کے اندر سے کر کے اپنے اکاؤنٹ کے اندر اپنے فاریکس کے اندر اپنے یا کسی بھی بزنس کے اندر ٹرانسفر کر لیتے ہیں در وہ سو سے تین سو کر لیتے ہیں تو وہ سو بھی گیا اور دو سو پرافٹ بھی گیا تو یہ بہت سی پرابلمز ہیں سکریلو سکورٹی کے لیے بہت اچھا چیز ہے لیکن یہ سکورٹی کے لیے ہم سے بہت بڑی قربانی مانگتا ہے اور اس میں جو پرابلمز ہیں پاکستان کے اندر انڈیا کے اندر اور سپیشلی طور پر آوالڈ کے اندر یہ بھی بہت بڑی ہیں اور اس جگہ پہ انٹرنیشنل کالز جو ہیں ہم جب کالز کرتے ہیں یوکے میں تو یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل کالز کے جو ریٹ ہیں ہمارے لیے مشکل ہو جاتے ہیں اور اگر بندہ اردو نہیں جانتا تو وہ بھی انگلیش نہیں جانتا تو اس کے لیے بھی پرابلم ہو جاتی ہیں اور دوسری چیز کہ میں آپ کا آپ کے سکریل کی پرابلمز پرسنلی سالو بھی نہیں کروں گا میں جیسی بات کروں گا وہ کہیں گے نہیں بندہ خودا ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں سکریل اکاؤنٹ میں بھی ایک ایسا ہائی پاور گروپ بنایا جا سکے جس کے ساتھ جس طریقے سے ہمارے فاریکس بروکرز کے اندر ہیں کسی بھی بندے کی پرابلمز کو ایڈمن سالو کروا سکے اگر یہ چیز ہو جاتی ہے اور اگر تنیگ گروپ ہوتا ہے تو میں کوشش اس بات کی کروں گا آپ تمام لوگوں کے لیے کہ 24 ہاورز کے اندر ہی آپ کو آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو سکے تو ہماری بات بھی ہو رہی ہے سکریل والوں سے اور ادر جو ہمارے پاس آپشن ہے لیکن بیسٹ چیز یہ ہے آپ آن لائن بزنس کرتے ہیں تو کوشش کریں سکریل سے زیادہ بڑی انویسٹمنٹ نہ کریں اور اس پر زیادہ امیسار نہ کریں کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ